بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد ربی الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کی مناسبت سے کچھ باتیں ذکر کی جائیں جیسا کہ عید ملاد النبی کا تذکرہ بھی انشاءاللہ اس آوڈیو میں آئے گا جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں یہ ساری باتیں اگر ان تمام حوالجات کو جمع کریں گے جو میں بھی دینے جا رہا ہوں حوالجات تو بلکل یہی باتیں نکلیں گے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں السیرت النبویہ صفہ نمبر ایک سو نو رحمت اللی العالمین صفہ نمبر چوتیس الرحیق المختوم صفہ نمبر باسٹھ اسح السیر صفہ نمبر چھے سیرت طیبہ صفہ نمبر پچاس اسعد الغابہ جل نمبر ایک صفہ نمبر اکیس اور البدایہ والنہای جل نمبر دو صفہ نمبر دو سو ساٹھ سر الزرقانی جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چھالیس بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائس ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے تمام حضرات جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی پیدائس ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے رہا کس تاریخ میں آپ کی پیدائس ہوئی ہے اس اعتبار سے تو علم فلقیات اور عصر حاضر کی تحقیق کے مطابق آپ علیہ السلام کی پیدائس راجح قول کے مطابق اسح قول کے مطابق علم فلقیات اور عصر حاضر کی تحقیق جو آج کے دور میں ہے نو ربیع الاول کو ہوئی ہے آپ کی پیدائس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائس نو ربیع الاول کو ہوئی ہے اور جمہور محدثین و مورخین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آٹھ ربیع الاول کو ہوئی ہے اور رہا نو ربیع الاول کا قول جیسا کہ مشہور ہے عوام میں مشہور ہے معروف ہے اکثر حضرات یہ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی پیدائس بارہ ربیع الاول کو ہوئی ہے یہ مشہور قول سراسر غلط ہے سراسر غلط ہے یاد رکھیں میرے الفاظ کو یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اسح قول کے مطابق صحیح قول کے مطابق جمہور محدثین و مورخین کے مطابق آٹھ ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی پیدائس ہوئی ہے اور علم فلقیات اور اثر حاضر کی تحقیق کے مطابق آپ علیہ السلام کی پیدائس نو ربیع الاول کو ہوئی ہے بہرحال آٹھ ربیع الاول مانیں یا نو ربیع الاول مانیں کسی بھی ایک قول کو آپ سمجھ سکتے ہیں آٹھ ربیع الاول بھی صحیح ہے ایک تحقیق کے مطابق نو ربیع الاول بھی صحیح ہے تحقیق کے مطابق لیکن بارہ ربیع الاول کا قول کہ آپ علیہ السلام کی پیدائس بارہ ربیع الاول کو ہوئی ہو ایک بھی صحیح قول کے مطابق اسح قول نہیں ہے کسی نے بھی اس کو ترجیح نہیں دی ہے بلکہ یہ عوام میں مشہور ہے یاد رکھیں بلکل غلط قول ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی پیدائس علیہ السلام کی پیدائس نو کو ہوئی ہے یا پھر محدثین کے اعتبار سے آٹھ کو ہوئی ہے بارہ کا قول بلکل غلط ہے اب رہی یہ بات کہ بارہ ربیع الاول کو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے میلاد کہتے ہیں آپ علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں یعنی پیدائس کو عربی میں میلاد کہا جاتا ہے میلاد میلاد تو رہی یہ بات کہ میلاد النبی یعنی آپ علیہ السلام کی پیدائس جو بارہ ربیع الاول میں منائی جاتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں دوستو کان کھول کر سن لو اور یہ پیغام تمام دنیا میں عام کر دو لوگوں کو بتا دو کہ یاد رکھیں کہ جو بارہ ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی پیدائس پر خسیاں منا رہے ہیں وہ کان کھول کر سنیں میں یہ قسم کھا کر کہنا چاہتا ہوں کہ بالاتفاق آپ علیہ السلام کی وفات آپ جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں آپ کا انتقال بارہ ربیع الاول میں ہے لہذا کہنا چاہتا ہوں یاد رکھیں آپ جو بارہ ربیع الاول میں خسیاں منا رہے ہیں یاد رکھیں آپ کو دھوکا دیا گیا فران کیا گیا آپ کے ساتھ آپ کو دھوکا دیا گیا ہے بلکہ دس منان اسلام جو آپ علیہ السلام سے بغز رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس منی رکھتے تھے جو آپ علیہ السلام کو غلط کہتے تھے آپ کے دس من تھے اسلام کے دس من تھے وہ آپ علیہ السلام کی وفات یعنی بارہ ربیع الاول میں لوگوں کو دھوکا دیا اور یہ کہا کہ آپ کی پیداعیس بھی بارہ ربیع الاول کو ہی ہے اور آپ حضرات کو دھوکا دے کر بارہ ربیع الاول کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی پیداعیس ہے تو آپ علیہ السلام کی پیداعیس کے آڑ میں آپ کو اصل میں آپ علیہ السلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کو خوسیاں منائی جا رہی ہیں آپ کو دھوکا دیا گیا آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی پیداعیس بارہ میں ہے لیکن آپ کی پیداعیس بارہ میں نہیں ہے بلکہ آپ کی وفات بارہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ میں بالاتفاق ہے لہذا آپ کو دھوکہ دے کر آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کی پیدائیس بارہ میں لہذا خسیاں بھی بارہ میں مناؤ یاد رکھو آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے اور آپ جو خسیاں منا رہے ہیں بارہ ربی الاول میں یاد رکھیں یہ خسیاں آپ علیہ السلام کی پیدائیس کی نہیں ہو سکتی بلکہ یہ وفات کے دن آپ منا رہے ہیں لہذا وفات کی خسیاں ہیں یہ یاد رکھیں کوئی بھی مسلمان کبھی بھی یہ چاہے گا نہیں کہ آپ علیہ السلام کے وفات کے دن جس دن سارے عالم میں سنانٹا چھا گیا تھا جس دن سرور عالم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس دن آپ خسیاں منائے کوئی مسلمان یہ گوارہ نہیں کر سکتا بہرحال میں نے یہاں پر صرف اور صرف اسلاح کی باتیں کی ہے یاد رکھیں میں کسی کو بڑھکانا نہیں چاہتا میں کسی کو غلط کہنا نہیں چاہتا میں صرف اور صرف قسم خدا کی آپ کی اسلاح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں آپ کی اسلاح ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين